حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد کوئی ثبوت کوئی دلیل کوئی منطق اتنی بڑی دہشتگردی ہو گئی اتنی بڑی دہشتگردی ہو گئی نہ پولیس نے انڈاؤٹ جاری کیا نہ پولیس نے انڈاؤٹ جاری کیا نہ میڈیا کو پتا چلا نہ پاکستان میں کسی فرد کو پتا چلا آپ جنبی علی ایف ایار کب ہوتی ہے جس وقت ہمیں گریفتار کیا جاتا ہے کوئی ایف ایار نہیں ہے روزنام چاہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے اور اس جگہ کے لئے جنبی علی جڈا زب جس امان جبیش خان ذرا مجھے تقریر کرنے دیں ہاں جی میسٹر سپیکر مربت صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی جو نہیں نہیں مکمل ابھی مکمل کر رہا ہوں سر جی جی تو اس کے بعد ہمارے خلاف جو فائیار ہوئی اس فائیار میں اللہ تعالی حاضر ناظرین جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی گواہ آ جائے اور کلمتن کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے اس جج صاحب نے آٹھ دن کا ہمارا فیزیکل ریمانڈ دے دیا یہ جج صاحب جو ہیں جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے انہوں نے عمران خان کو سزا دی پی ٹی آئی کے شام عمود قریشی صاحب سنم جعوید شام عمود قریشی صاحب ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹا ہوتا ہے بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی اٹھ کواٹر دو منٹ آپ کی توجہ درکار ہے سی ٹی ڈی اٹھ کواٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں ساڑھے نو بجے مجھے کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پینے تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے ذرا توجہ درکار ہیں آپ سب کی اگر کینڈلی نشستوں پہ تشریف رکھ لیں انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے ساڑھے نو بجے یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی سی ٹی ڈی بلڈنگ میں موجود رہے اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا باندیا کپڑا باندنے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ سات چھ سات منٹ کے بعد جو ہے مجھے اتھارا اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گمانا شروع کیا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تنگا کہ میں نے پٹھی کولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا اور جس میں برا فروخت ہو کہ وہ مجھے پھر پٹھی باندھ کے ایک ادری کہیں کسی گھر میں لے گئے وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا میں لا الہی محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا نہ کوئی شوائد ہیں لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آئی جی جو ہیں وہ شروع کریں اب وہ لفظ میں خود ہی عضف کر لیتا ہوں میں نے کہا کہ یہ چکلہ شروع کریں اب آپ ان چیز کر رہے ہیں تو بتائی دیتا ہوں تو اس کے بعد وہاں چار لوگ بیٹے تھے نکاپوش سرکرہ نکاپوش بیٹے تھے تو جب میں بیٹا تو ایک نکاپوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے کتکہ تا ڈی ای اپریشن اسلام آباد تو اس کو میں پہچان کیا کیونکہ نکاپ اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نکاپوش پین کے آپ بیٹھے ہیں تو اس نے نائن ایم کی پسٹل نکالی جب آئیوان کی توجہ درکار ہے نائن ایم کی پسٹل نکال کے سائٹ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تیویل سے جب کوئی باغ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے میں نے کہا کیا بات کی ہے حضرت لیکن میں نے کہا ہم پٹان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں میں نے کہا تمہارا چینوٹ بھی معلوم ہے ملتان کا گھر بھی معلوم ہے اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں خدا کی قسم ایسے خنخار بیڑیوں بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینگ تک بول جاتے ہیں بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی تو اس کے بعد پولیس والے آئے انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے اور ڈائی گھنٹے مجھے بند رکھا اس میں پنکہ نہیں تھا اور ڈائی گھنٹے کے بعد ساڑھے تین بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا یعنی یہ جو رات گدری ہے اور ساڑھے تین بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی بانکے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ ہیں تو جب پٹی کولی تو وہ وہی جگہ تیسی ہے یہ سنٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے پھر انہوں نے مجھے لاکپ میں ڈالا لاکپ میں ڈال کے ایک چٹھائی بچی ہوئی تھی اس پہ میں جب سونے کیلئے گیا تو ساڑھے پانچ وجہ تھے اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں یعنی جب سے گریفتار ہوں اور نین ہم نے نہیں دیکھی ہے قصور کوئی نہیں ہے صرف اور صرف پاکستان تیری کی انصاف سے تعلق ہے خوش آمدید جناب سپیکر جناب سپیکر میں نے تقریباً ختم ہونے کو ہیں لیکن میں آپ کو داد بھی بغیر اپنی تقریب ختم نہیں کروں گا آپ نے انتہائی علی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس ایوان کے ساتھ جو ہوا پارلیمان میں اس پہ تو اور باتیں کریں گے لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ نے پرڈکشن آرڈر ہمارا بھی جاری کیا آپ نے آجی امتیاز کا بھی جاری کیا آپ نے اس کی انکوائری بھی بٹائی آپ نے کل جو ہے ہمارا پوچھا ہمارے لیتوام کا بندوبست کیا آج آپ نے ہماری تمام باتیں سنی تو لہذا اس ایوان میں پہلی دفعہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نفرتیں اس ایوان میں پنف چکی ہیں اور جو اس ایوان میں ایک دوسری کے ساتھ ہاتھ ملنے کے عمروادار نہیں خواجہ عاصف صاحب سے میرے ملاقات کیا ہوئی ڈانڈورے پیٹے گئے کہ گویا میں کسی خواجہ عاصف صاحب سے نہیں ہی شاید کسی اندوستان کی را کے سربراہ سے ملا ہوں اور یہاں ایوان کے اندر جتنی گالم گلوچ اور جو غصہ اور نفرت کا اضار ہوتا ہے اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا ہے ہمارے ورکر ایک دوسرے کو کانے کو دھوڑ رہے ہوتے ہیں آج آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے اور آپ کی احترام اور آپ کی عزت ہمیشہ جو ہے میرے لیے اب میں اس کو کبھی بولوں گا نہیں آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ آج یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا جو نکاپوشہ ہے جو میرے ساتھ ہوا جو ماضی میں اس سائیڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو مریم بی بی کے ووٹل کا دروازہ چوڑا گیا جو خواجہ صادر رفیق کو زلیل کیا گیا یا جو رانہ سنعولہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا یا خواجہ عاصف کو گریفتار کیا گیا یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھی یہ کام اور ایجنسیہ کر رہی تھی لیکن ایوان کمزور تھا لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نکاپوش اس ایوان میں گس آئے تو لہذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختیملافات اپنی جگہ لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ عرف آئے گا آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی یک جیتی کا اظہار کیا میں پیپل پارٹی کو بھی خراجیت حسین پیش کرتا ہوں اور ایم کیو ایم نے بھی کیا جس جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پیلا رہا ہوں میں ان تمام پارٹیوں کو خراجیت حسین پیش کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام کا بھی جناب سپیکر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تقدس چادر چارتے واری کا یقین کریں کہ اب ہم سب کے زمیر جو ہیں ان کو کامپنا چاہیے جہاں ضمیر کامپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کامپتے ہیں اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کامپنا شروع ہو جاتی ہے اس ملک و قوم پہ رحم کریں میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے درنے دیا ہوا ہے چار پانچ ایام سے درنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے دو آٹھ ہزار فوجی ہیں میرے حلقے میں دو سال قبل آئے پانچ سو میلیٹنٹس پچاس میلیٹنٹس تھے اور دو سالوں میں لگ بگ پچاس پولیس والے اور دس بارہ فوجی شہید ہوئے چار پانچ میلیٹنٹ بھی مارے گئے اس کے بعد اب گزشتہ پندرہ دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تانے داروں سپائیوں کے گھر میں میلیٹنٹ گس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں تو ساری پولیس آگئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مربانی کر کے یہاں سے چلی جائے میں ایوان کے ذریعے یہ خواج عاصف صاحب تشریف فرما ہے مطالبہ کرتا ہوں ملیٹنٹس ہیں بدامنی ہیں ایک مہینہ ہمیں بھی یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے آپ مربانی کر کے چلے جائیں ملیٹنٹس ہیں ملیٹنٹس ہیں